بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سید سلمان بل آمد مصطفیٰ سپیشل سپیچ کمپیڈیشن جو کہ ماہِ ربی اللہ بل میں اے آر وائی کیو ٹی وی کی نشریات کا ایک اہم ترین حصہ ہوتا ہے اور آج اس کا آٹھویں سیلیکشن راؤنڈ ایٹھ اور لاسٹ سیلیکشن راؤنڈ اس کے بعد کل سے سیمی فائنل راؤنڈز کا آغاز ہونے جا رہا ہے آج کے آخری آٹھویں سیلیکشن راؤنڈ کے بعد بہائنڈ دے سین یہ بھی تیہ ہو جائے گا کہ کون سا ایک سٹوڈنٹ یا کنٹسٹنٹ وہ ہے جو کہ ایلیمنیشن کے باوجود ہمارے سیمی فائنل راؤنڈ میں وائل کارڈ انٹری کے ذریعے کالیفائی کر رہا ہے نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ کے اشتراک سے یہ آمد مصطفیٰ سپیچ کمپیڈیشن اس برس انٹر یونیورسٹی تقریری مقابلہ ہونے میں کامیاب ہو سکا ہے نیو پورٹس کا بہت شکریہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تین کنٹسٹنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے جن میں ہیں جواد آصف جن کا تعلق ہے بہریہ یونیورسٹی سے اور ان کا موضوع ہے رحمت اللیل آلمین محمد ابو ذر جامعیت الرشید سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کا موضوع بھی ہے رحمت اللیل آلمین ثرڈ اور لاسٹ کنٹسٹنٹ ہمارے احسن خان جن کا تعلق ہے آئی بی اے یعنی انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن سے اور ان کا موضوع ہے محسن انسانیت میرے پہلے کنٹسٹنٹ کو میں دعوت دوں منصفین سے آپ کی ملاقات کروا دوں لگاتار ماشاءاللہ ان کی خدمات اور اے آر وی کیو ٹی وی کے ساتھ تو خیر ماشاءاللہ بابستگی ہے اور ایک تعلق ہے لیکن اسابزہ کی فیر اس میں نمائیہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام بھی کرتے ہیں لیکن اس مقابلے کی ججمنٹ کے لیے ان سے بہتر کیا انتخاب ہوتا ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرما ہے اور جناب قبلہ شاہد بسرور صاحب تشریف فرما ہے پہلے کنٹسٹنٹ یعنی جواد آصف فرم بہریہ یونیورسٹی کر رہے ہیں آج کے مقابلے کا آغاز شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بینقاب جواد آصف صدرِ علی وقار روئے زمین پر حضرت عیسیٰ کو گزرے پانس سو سال سے زیادہ ہو چکے تھے اور باطل کا نظام چار سون غالب آ چکا تھا ظلمت کی حدود شب و روز وسیع ہوتی جا رہی تھی امکان تھا کہ انسانیت فنا ہو جائے گی اور حیوانیت اس کائنات کو دستور ہوگی لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا کہ ابھی اس نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر اس زمین پر بھیجنا تھا جو نظام ظلم کا خاتمہ کر کے آئین حق وضع کرے گا جس کے نور سے تاریخ راتیں دن کے اجالے میں تبدیل ہوں گی اور پھر کائنات کے ذرے نے وہ منظر دیکھا جب رحمت للعالمین تشریف لاتے ہیں تو وہ بنت حوہ جس کو بے عبرو کر کے منو مٹی تلے دفنا دیا جاتا تھا اب اس بنت حوہ کے قدموں میں جنت گروی رکھ دی گئی وہ رہزن جن کی تلواروں سے ہر دم خون کے قطرے ٹپکتے تھے اب رحمت للعالمین قیامت کے بعد وہ ام کے سفیر بنے اور محافظہ انسانیت کہلائے جب قرآن پاک یہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو وہ کسی خاص نسل، رنگ، مذہب، جہان نہیں بلکہ ان تمام جہانوں میں بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے جو ہماری پہنچ اور سوچ دونوں سے دور ہیں وہ اسلام مقاہ میں بھی رحمت ہے جہاں جبرائیل کو بھی اجازت نہیں ان کی رحمت کا عالم دیکھئے صدرِ عالی وقار وہ چاہتے تو تائیف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جاتا لیکن وہ تو رحمت للعالمین ہیں وہ ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں صدرِ عالی وقار جب اللہ کی رحمت نے بی بی آمنہ کے گھر آنکھ کھولی تو وہ دنیا جو انسانوں کے حقوق بھولا چکی تھی اب جانوروں کے بھی حقوق ادا کرنے لگی کالے نے گورے اور گورے نے کالے کو تسلیم کرنا شروع کر دیا عربی و آجمی ایک دوسرے کو گلے لگانے لگے سہنِ کعبہ میں امیر غریب ایک صف میں کھڑے ہونے لگے آقا و غلام کا تصور مٹ گیا اور رحمت للعالمین کی رحمت سے پوری کائنات مالا مال ہو گئی مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام عامر مصطفیٰ سیزن فائیو کے ایٹھ سیلیکشن راؤنڈ کے فرسٹ کنٹسٹرنٹ جناب جواد آسف صاحب بیریہ یونیورسٹیز ہے اس نوجوان کا تعلق اور ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب آپ نے کیسا سنا کیسا دیکھا اچھا بولتا ہے اور ساری بچے اچھے بولتے ہیں ہم حوصلہ افضائی کے لیے بیٹھے ہیں ہم دلازاری کے لیے نہیں بیٹھے لیکن بیٹا کچھ چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے مثلا آپ نے ابتدا میں ہی چار سو کے جگہ چار سو کہا پھر اس کے بعد مصطفیٰ جانہ رحمت پہ لاکھوں سلام شم بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام بہت مشہور سلام ہے فارل بریلوی آلہ حضرت کا تو آپ نے شم عجیب شمائے ہاں تو وہ ادائیگی بھی عجیب تھی اور لفظ بھی عجیب تھا جی شاید نصر صاحب مجموعی طور پر جو غلطیاں کیوں اس کی نشان دے ہی تو فرمادی سر نے ٹھیک ہے لیکن مجموعی طور پر آپ کی تقریر اچھی تھی اور آپ نے تھوڑی محنت کی نظر آئی ماشاءاللہ محنت یعنی بول رہی تھی ٹھیک ہے جواد آسے بہت اچھی تقریر سیکنڈ کنڈرسٹنٹ ہیں محمد ابو ذر بہت خوبصورت نام ہے آپ کا آئیے جامعہ تر رشید کو رپریزنٹ کریں گے اور موضوع ہے رحمت اللی العالمین کموبیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آ چکے تھے مگر پھر بھی کفر فتح کا زام لیے جنگ کے مہرے میدان میں سجا چکا تھا ساری دنیا خودکشی پر آمادہ دور جاہلیت میں مادرگی تھی اپنی نسل کو زندہ دفن کرنا چاہتی تھی کسی مصیبت زدہ کیا اور کسی زخمی کی تڑپ میں دنیا جامعہ سبو کا مزہ لے رہی تھی ادھر عمارتوں کی کھڑکیوں کے عد کھلے کیواڑ سبی روشنی کے منتظر تھے کہ اسی اثنا میں سرزمین مکہ میں محمد عربی رحمت دو عالم بن کر مبعوث ہوئے تو سبی دیویوں کی صدوتوں کا حسن ماند پڑ گیا کہ چہار جانب ایسی روشنی پھیلی کہ ہر طرف سے کراہ دی ہوئی انسانیت پروانے کی امانت اس شمع کی طرف لپکنے لگی تو صدری علی وقار سلام پڑیے اس رحمت اللی العالمین پر کہ جس نے اخوت و مساوات کا ایسا درس دیا کہ جو خود نہ تھے رہ پر اوروں کے حادی بن گئے وہ رحمت اللی العالمین کہ جنہوں نے رفات و عظمت کا مہیار رنگوں نسل کی بجائے کرداروں عمل کو ٹھہرایا جنہوں نے بادشاہی میں فقیری کو اپنا کر الفقر و فخری کا عملی نمونہ پیش کیا وہ رحمت اللی العالمین کہ جن کا بدن سر تاپا لہو لہان مگر اہل طائف کے لیے حرف بدعا نہ نکلا وہ رحمت اللی العالمین کہ جنہوں نے ہنین کے چھ ہزار قیدیوں کو بلا معافضہ آزاد کر کے جدید مغربی ظالمانہ ذہنیت کو قیدیوں کے ساتھ سلوک کا طریقہ سکلا دیا وہ رحمت اللی العالمین کہ جانور بھی کہ جانور بھی اپنے دکھوں کا مدعوہ کروانے کے لیے انہی کے قدموں میں سر رکھتے وہ رحمت اللی العالمین کہ بیعصت نبوت سے لے کر تا وقت وصال دستے سوال صرف امت کی پخشش کے لیے تراز ہوئے کہ سو بسو تذکرے اے میرے عمم تیرے ہیں عوج قوسین پہ زورز عالم تیرے ہیں وقت و اور فاصلے کو بھی تیری رحمت ہے محید سب زمانے تیرے موجود و عدم تیرے ہیں سب زمانے تیرے موجود و عدم تیرے ہیں رحمت اللی العالمین کی تعلیمات سے استفادہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ اس داہر میں داہر تو پیدا ہوتے ہیں لیکن ابو القاسم کے عشق سے سرشار کوئی محمد بن قاسم پیدا نہیں ہے جی یہ تھے ہمارے سیکنڈ کنٹسٹنٹ محمد ابو ذر فاروقی جامعہ تو رشید سے جن کا تعلق ہے اور رحمت اللی العالمین ان کا موضوع تھا شاید مسرور صاحب محمد ابو ذر کی سپیچ کیسی تھی تقلیر بہت اچھی تھی آخر میں ان کا ٹیمپو ایک دم ٹھو گیا ایکچولی ٹائم اپ ہوا اور میں نے انہیں سگنل دیا اچھا یہ وہاں ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وہیں چھوڑ دینا چاہیتا راستہ اس کے بعد یہ پھر ایسا انہوں نے شو کیا کہ ان کا جو ہے یہ بھول گئے اسی بات ہی کہ ابتدام انہوں نے آگے کچھ الفاظ ایسے ادا کیے کہ ڈاکٹر صاحب اور میں ابھی بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم ان الفاظ کو سمجھنے کوشش کر رہے تھے کیونکہ وہ تلفظ غلط تھا تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اصل میں یہ کہنا کیا چاہ رہے تھے ٹھیک ہے باقی مجموعی طور پر تقریب بہت اچھی فن منادرہ جس کو آپ کہتے ہیں لیکن یہ بات صحیح کہ لہجہ ذرا سا مطلب دھیمے سے مراد یہ ہے کہ ذرا الفاظ کے سلسل میں ذرا سا اتار چڑھاؤ وہ ہوگا تو وہ ایک زیادہ اس کی اثر پذیری ہوگی اس سے ایک محصر تاثر آپ کے سامے پر ہوگا اور وہ جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے تو وہ دل سے بھی نکل رہی تھی حضور کا عشق ہو تو دل سے نہ ہو فائدہ کیا صحیح بات لیکن اور محصر ہو جائے گا اس سے ٹائل ہونا چاہیے بندے کو وہ اپنی جو اس کے پاس ایکسپریشنز ہیں ان کو مختلف ڈائیوینشنز میں ڈائیوورٹ کر کے اپنی ڈیلیوری دے تو وہ زیادہ اثر انگیز ہوتی ہے بارحال مجھے آپ کی تقریر بہت پسند آئی اور دیکھتے ہیں کہ میں منصف نہیں ہوں لیکن اپنا جو میرا ایک پسند کا حق ہے وہ استعمال کرتے ہوئے اور اس پر فیصلہ نہیں ہے فیصلہ منصفین ہی کریں گے احسن خان انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کو رپریزنٹ کریں گے اور ان کا موضوع ہے محصر انسانیت ہوا ہے صدر عزیوکار کہ تین بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کرنے کے باوجود اگر چوتھا جنم بیٹی کا ہو تو دونوں کا سر اور تن الگ کر کے عبرت کا نشان بنا دیا جائے کہ صدر عزیوکار زمانہ جاہلیت میں ان کی راہوں میں خواب غفلت کا لبادہ اڑے ہوئے انسان نمہ بھیڑیے کہ جو غلاموں کو زبر و تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور ان پر کھوڑے برسانے کو وہ فخر سمجھتے ہیں کہ عزیوکار کہ جہاں پر وہ اپنے ناخداؤں کی پوجہ کرتے ہیں کہ عزیوکار جہاں پر بے حیائی اور جہاں پینا عام تھا کہ اب تو کوئی خدا کی عبادت کرنے والا نہ تھا زمین و آسماء تو تھا مگر ایک عبادت کرنے والا نہ تھا اقتدار تخت اور ادادالت تو تھی مگر انصاف کرنے والا نہ تھا عزیوکار جہالت تو تھی اور نوجوان اس میں بھٹکے ہوئے تھے مگر ان کو راہ دکھانے والا موثنے انسانیت نہ تھا کہ صدر عزیوکار اللہ رب العزت کی ذات کو جوش آیا اور بی بی آمنہ کی گود میں اپنے محبوب رحمت للعالمین اور خاتم النبیین کو اتارا کہ جنہوں نے اس دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا کا نقشہ بدل دالا کہ عزیوکار کہ جو جہاں پر سیاہ چمڑی کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا وہاں پر آپ نے بلال حبشی کو موزن کا شر بخشا کہ جہاں پر بی بی اور بی بی کے اندر بی بی اور مانگنے والی میں کوئی فرق نہ تھا عزیوکار آپ نے بی بی کو عزت دلائی وہاں پر بہنوں کو عفت اور بیٹی کو رحمت اور ماں کے قدموں میں تو آپ نے جنت کو ڈال دیا کہ عزیوکار روزہ محشر میں جب بہن بھائی بیٹا ماں باپ ایک نہ ہوگا اور سب پکاریں گے یاربے نفسی نفسی تو ایک ہی شخص ہوگا جو پکارے گا یاربے امتی امتی کہ عزیوکار جب میں چودہ سو برس بھی جانے کے بعد آج دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جب آج سود کے نظام کو عام کر کے غریبوں کی کمر توڑی جا رہی ہے تو میرے نبی نے چودہ سو برس پہلے عزیوکار صدقہ و زکاة کو عام کیا تھا جہاں پر غریبوں کی ملد کی تھی عزیوکار میں صدقے جاؤں اپنے نبی پر کہ سیرہ حیات ہے میرے نبی کی فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی کہ بنجر دلوں کو آپ نے روشن کر دیا کہ ایک چشمہ صفات ہے میرے رسول کی چشمہ صفات ہے میرے رسول کی یہ تھے احسن خان آئی بی اے سے ان کا تعلق ہے آنکھوں کے تلہ تم سے کہانی سنا گیا لفظوں کے حیر پھیر میں اٹکا گیا مجھے میں پوچھتا ہوں جناب ڈاکٹر محمد حمد قادری صاحب سے سر یہ عزیوکار جو بار بار دھورائے جا رہا تھا یہ لفظ میں سمجھ نہیں بایا صدرے زیوکار تھا یا کیا تھا اصل میں بلکل صحیح آپ نے محسوس کیا ہے اور یہ ہمارے حسن خان ماشاءاللہ بہت اچھا کوشش کی ہے داری بچوں نے کوشش کی ہے اب ان کو یعنی اگر بائیس سال کے بچے کو باستر سال کے برابر لے جائیں تو بہت مشکل ہے اپنے بلکل میں جائیں گے تو ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن وہ عزیوکار یا عزیوکار جو مرضی ہے جو چاہے آپ کا حسنی کرشمت ساز کرے معاملہ یہ ہے کہ تلافظات کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے دفن کی بجائے دفن کا لفظ ہے دفخر کی بجائے فخر ہے اور حوالہ دیتے تو بہتر ہوتا اور خاص طرح پر میں درستہ پریشان ہوا جب آپ نے روز روشن کو روزہ روشن کہہ دیا تو میں سمجھے کہ ہاں دارے مزارات وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی روزہ روشن ہوتے ہیں سب کچھ اپنے جگہ پر ہے لیکن کوشش یہ کیجئے کہ جب آپ سرکار مدینہ علیہ تاہیت وغیرہ کا تذکرہ کیجئے تو اس میں بنیادی کتب کا کہیں نہ کہیں ایک آدھ حوالہ ضرورتی چھے تاکہ آپ دوسروں سے ممیز و ممتاز ہو سکے بالکل ٹھیک ہے شاید بھائی آپ کی راہ اور اس کے بعد دیسیجن ایس سرٹین یہ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ آئے ہیں تو آپ کی زبان میں لکنت تھی آپ نے جبر و تشددد کو زبر و تشددد بھی کہا تو ابتدا میں آپ کی زبان میں خاصی لکنت رہی پریشان مت ہوا کیجئے کونفیڈنس کے ساتھ اپنی بات پہنچائی کیونکہ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ اگر آپ کو متعلق ہے تو بالکل صحیح دوسرا میں نظریاتی طور پر کچھ باتیں ابتدا سے آپ لوگ بھی نظر کر رہا ہوں قل ہو اللہ ہو احاد اللہ ہو سمد یہ ہمارا ایمان ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین پر اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہو کبھی بھی ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جی تو آج تینوں کنٹسٹنٹس کی پرفارمنس آپ نے دیکھی یقیناً آپ محضوظ ہوئے ہوں گے ان کا کونفیڈنس لیول دیکھیں ان کی یہ کیسے سپیکر ہیں آج انہوں نے اپنے آپ کو یہاں من مانے کی پوری کوشش کی ہے لیکن ظاہر ہے دستور ہے روایت ہے اور لازم و ملزوم ہے کہ کسی ایک کنٹسٹنٹ کو سیمی فائنل راؤنڈ میں کوالیفائی کرنا ہے اور وہ کون سا کنٹسٹنٹ ہے وہ بتائیں گے ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب میرے خیال ہے کہ تینوں یہ بچے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ اور بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے کیا ہے جواد آصف محمد عبوظر فاروقی احسن خان لیکن جو ہم دونوں احباب کو جی زمداری دی گئی اس کے مطابق جواد آصف کو آج کے سیلیکٹڈ کنٹسٹنٹ ہے جواد آصف جو سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے کر گئے ہیں کوالیفائی تینوں بچوں کے ساتھ فود بستی کے گفٹ ایم پر جائیں گے ایز یوزول لاسٹ سیلیکشن راؤنڈ میں لاسٹ کنٹسٹنٹ ہے جن کے ساتھ بھی اور دیگردوں کے ساتھ بھی اور یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو بچے ایلیمنیٹ ہوتے ہیں وہ دراصل ایلیمنیٹ نہیں ہوتے ہیں انہیں موقع ملتا ہے آگے بڑھنے کا جو جیت جاتے ہیں انہیں پھر پلائٹ فارم دوبارہ نہیں ملتا آپ تینوں کے لیے یہ فود بستی کی جانے سے لیکن ناظرین اکرام ایک بات اور اور ایک انانوسمنٹ وہ یہ کہ جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ آٹھ کے آٹھ سیلیکشن راؤنڈ ختم ہو جانے کے بعد کوئی ایک بچہ وہ بھی ہوگا جو ان سب میں سب سے زیادہ تیلنٹڈ ہوگا یعنی the most talented contestant of this speech competition اور اسے ہم وائل کارڈ انٹری دیں گے اور وہ ہمارا ایک لاسٹ آپشن ہوگا سمی فائنل راؤنڈ کے لیے تین تین بچوں کے مابین کل سے شروع ہونے جا رہا ہے سمی فائنل راؤنڈ اور ایک راؤنڈ دو راؤنڈ اور تین راؤنڈ کے بعد ہمارے پاس جو کنٹسٹنٹس ہوں گے وہ کنٹسٹنٹس جائیں گے اسی مقابلے کے گرینڈ فنالے میں نیو پورٹس انسٹیوٹ اور اے آر وائی کیو ٹی وی کے اشتراک سے اس برس آمد مصطفیٰ سیزن فائل انٹر یونیورسٹی سپیچ کمپیڈیشن بننے میں کامیاب رہا ہے اور ہمارے ججز کی ظاہر ہے رائے کے ذریعے ان کے فیصلے کے ذریعے یہ تیپ آیا ہے کہ کون سا کنٹسٹنٹ ہے جو سمی فائنل راؤنڈ میں ان سپیکرز کے ساتھ جا رہا ہے جی شاید مسرور صاحب وہ کون خوش نصیب ہے ہمارے یہاں راؤنڈ میں بہت اچھے بچے آئے جو ان میں سے بہت اچھے بچے ایلیمنیٹ بھی ہوں گے ایک اسٹورنٹ جائمہ کراچی کے جنہیں ہم وائلڈ کارٹ انٹری دے رہے ہیں وہ ہیں جناب حسن مرزا کیا بات ہے حسن مرزا as I expected کیونکہ ظاہر ہے ماضی میں ہم بھی کبھی ڈیبیٹر رہے سر بھی ڈیبیٹر رہے مسرور صاحب بھی ڈیبیٹر رہے اور سب ہی جانتے ہیں کہ اس بچے میں ٹیلنٹ تھا لیکن کچھ کمیاں رہی تواتر کے ساتھ جس کی وجہ سے اس راؤنڈ میں جامعہ تو رشید کا طالب علم جو ہے وہ سیلیکٹ ہو گیا تھا بہرحال حسن مرزا کو بہت مبارک ہو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان زندہ بار